اسلام علیکم ہائی ایوری ون کیسے ہیں آپ میں آصف رشید گرافی صلو کی طرف سے دوستو آج ہم نے بیک گراؤنڈ کا افیکٹ دینا ہے ٹرکٹ ہے یہ نا تو آپ جو ہے کسی بھی بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھنا ہے پہلے تو بیک گراؤنڈ مختلف سے پڑھے ہوں میں کسی بھی بیک گراؤنڈ ہے ایمیج ہے وال بیپر ہیں یا کہ دیکھیں آئیکنز ہیں کسی بھی ایمیج میں کسی بھی کلر میں آپ نے کیسے اس کو سیٹ کرنا ہے کیسے وہ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو بوکس لگا لیتے ہیں بوکس لگانے کے بعد اس کا ڈے رکھنا آئیٹ کر دیتے ہیں اب میں 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 ہی ہم نے اس کا مکس اپ کرنا ہے تو دو ترہا سیکھا انہائے جب دو چیزیں ہوتی دو وہترح سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ایک تو اس طرح celebrities Fern pricing ہے کہ آپ یہ tudo ہے اور اس کو اس طرح سے مکس اپ کر دیں جو مو ترد کرتے ہیں ایک تو آپ اس طرح سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کی کوپی بنا لیتے ہیں دوسرا جو ہے آپ اس کو ختم کر دیں گے یہاں سے یہ آپ جو ہے اسی ٹول کو ہی لے کے یہاں سے آپ نے ایڈز دیکھنا ہے سبجیکٹ ٹرائی کرنا ہے اور یہ سارے ٹرائی کرنے ہیں آپ نے کلر سکین پیس آپ سے تو یہ دیکھیں زیادہ تر اسی میں ملٹیپل میں جو ہے کیا کہتے ہیں یہ مکس اپ ہو جائے گا جس بھی طرح کا ہوگا یہ یہ دیکھیں نیچے ڈاؤن کرتے ہیں اور پاور گلپ کرتے ہیں اس کے اندر تو یہ بلو کلر کی شیپ میں چلا گیا ہے اب اس کی کوپی بنا لیتے ہیں یہاں پہ کلر چینج کرتے ہیں تو دیکھیں یہ گرین میں آگیا ہے اسی طرح یہ ریڈ میں کریں گے تو ریڈ شیپ ہو جائے گی اس طرح کریں گے لائٹ ہے یہ بلیک ہے لائٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ کلر جیسے اس کو چینج کرتے جائیں گے تو اس کی جو رکھ ہے چیزیں ہیں وہ چینج ہو جائیں گی اسی طرح ہی جو ہے اس کی کوپی بنا لیتے ہیں اس میں سے ہم ختم کر دیتے ہیں یہ ایمیج ہے ایمیج کو ہم اوپر لے آتے ہیں اور یہاں سے جو ہے آپ نے آکے یہ دیکھنا ہے اب اس پر دیکھ رہا ہے ہلکا سا وہ ایفیکٹ پڑھ رہا ہے اسی طرح کا پھر اس میں سے آپ نے اور بھی ٹرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں بلیو ہے ریڈ ہے تو مختلف مطلب کہ اس میں وہ ہیں آپ جو ٹرائی کرتے جائیں گے اس فوٹو کے لیے تھوڑا اور ہوتا ہے اور اس چیز کے لیے تھوڑا اور مطلب کے کلر ہوتا ہے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ بلیو کے اوپر جو ہے یہ اس پر مکس اپ ہو گیا ہے اب ریڈ یہ دیکھیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کلر میں ہم اس کو مکس اپ کر رہے ہیں وہ اس طرح مکس اپ ہوتا جا رہا ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہے اگر اس کو ہم اس طرح نہیں کرتے اس طرح مکس کرتے ہیں جو دوسرا وہ تھا آپ اس میں سے یہ ختم کر دیں گے اور اسی کے اوپر جو ہے آپ یہاں پہ اس طرح سے بوکس لگا لیں گے کلر ہم یہ دے دیتے ہیں آپ نے پھر وہی ٹول لینا ہے اور اس کو اس طرح سے پکڑ کے مکس اپ کر دینا ہے یہ دیکھیں اگر یہی جو ہے جب آپ اوپر کریں گے تو اس طرح مکس اپ ہوتا جائے گا اب اسی کی کوپی پنا کے اوپر کر لیتے ہیں اوپر ہم یہ لائٹ کر دیتے ہیں رکھ یہاں سے چین کر دیتے ہیں اس کو لے آتے ہیں نیچے تو یہ دیکھیں جب آپ اس کو تھوڑا سا لائٹ کریں گے تو ہلکی سی شیڈ جو آئے گی تو اس طرح بھی جو ہے آپ اسی کو کور کر سکتے ہیں اب باقی جو ہے اور ایک وہ ہے اس کو ہولے کاؤ پہ لیا کھ بنا کے اس میںiskoھم کر دیتے ہیں اب یہ ایمئج ہے تو ہر ایمیج کی جو ہے اپنی اپنی حاسارت آر کوئی شدہ ہے دیکھیں یہ اس چیز بہتر نظر آرہی ہے زوم آویں کر ایم آمد اس پہ دیکھیں گے یہ بلیک ہو گئی ہے اس پہ دیکھیں گے اس پہ دیکھیں وہڑاaudی ہے یہ ہر ایمیج کی اپنا اپنا حساب ہوتا ہے لیکن آپ نے اسی ٹرک کے ساتھ ساری جو بھی امیج بغیرہ ہوگی آپ اسی ٹرک کے ساتھ جو ہے آپ وہ سیٹ کر سکتے ہیں اور خود بنا سکتے ہیں جو بھی وال پر ہو اب یہ دیکھیں اس کے اوپر ریڈ لگائیں گے جو بھی کلر مطلب کے لگاتے جائیں گے وہ اس شیپ میں جو ہے کلر سکیم اور وہ سیٹنگ ساری اسی میں ہی کنورٹ ہوتی جائے گی اس کے بعد جو ہے یہ ختم کریں کو بنا لیتے ہیں یہ آئیکونز ہیں ہمارے آئیکونز آپ دیکھیں کہ وائیڈ کلر میں ہیں تو وائیڈ کلر ہے ادھر جو ہے آپ نے اسی کو ایسے کرنا ہے یہ ٹرائی کرنا ہے دیکھیں نہیں آرہا اب اس میں دیکھیں یہ اوبجیکٹ میں آگیا ہے ڈیفرینٹ میں بلیک آرہا ہے ملٹیپل میں اس طرح آرہا ہے تو اس طرح سے بھی یہ مکس اپ ہو سکتا ہے ٹوٹل اب اسی کی ہی جو بھی ہم کلر لگائیں گے اس کے اوپر یہ اسی طرح ہی ٹھہرے گا یہ دیکھیں اب وہ بلیک ہیں تو بلیک کے اوپر اس نے مطلب کہ بلیک ہی رہنا ہے تو یہ اس طرح سے آپ جو بھی کلر اس کا چینج کرتے جائیں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا اس کے بعد اگر اس کو مکس اپ کرنا ہے تو اسی کو اس طرح آپ مکس اپ بھی کر سکتے ہیں یہ یہی رہنے دیں گے اور اس کو یہاں سے آپ لائٹ کر کے مکس اپ کر دیں گے بیک گراؤنڈ میں لگانے کے لیے اور لائٹ کریں گے یہ ہلکا ہو جائے گا دوسرا ہے وہ بھی سیم ویسے ہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں اس کو اس چیز پہ لگا کے اس کو میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں یا اس کی کوپی بنا لیتے ہیں اور اس کو ہٹا گئے اب یہاں سے آپ آگے یہ گرین پہ سرچ مارے تو دیکھیں ریڈ نائی کلر ہارڈ ویر نائی اب یہ بھی صرف اسی پہ ہی ملٹی پل ہو گیا یا یہ ہو گیا اس پہ آگے مکس اپ ہوگا اور آپ جو ہے اس طرح سے اس کو لائٹ بھی کر کے اس میں لگا سکتے ہیں جیسے وہ تھا کلر چینج کریں گے تو کلر یہ دیکھیں اس طرح سے جب اس کے ارد گرد کا کلر رکھیں گے جیسے وہ لائٹ بلیک ہے تو پر یہ آپ رکھیں گے تو وہ ہلکا سا مکس اپ ورنہ جو مرضی آپ اس میں سے رکھ سکتے ہیں کلر جو بھی تو اس طرح سے اس کا بیگراؤنڈ بھی رموو ہو گیا ہے اور وہ ایڈ ہو گیا ہے اس کے علاوہ دوستو ایک اور ٹرک تھا اور مطلب یہ آپ نے کیا کرنا ہے بلیو بیگراؤنڈ تو اس میں کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس امیج ہے یہ ہم نے یہاں سے کوپی کر لی کوپی کر کے یہ کر دیتے ہیں پیسٹ یہ پیسٹ ہو گیا اس کے بعد جو ہے ہم ایک کوئی اور امیج لے لیتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر یہ امیج ہے اس کو بھی جو ہے یہاں سے کوپی اور یہاں پہ پیسٹ اب کیا کرنا ہے کہ اس امیج کو آپ نے چاہے اس کے اوپر لگا لیں چاہے اس کو اس کے اوپر لگا لیں اس کی بھی سیٹنگ ہوتی ہے ایک تو اسی طرح ہی ہے کہ آپ اس طرح سے مکس اپ کریں گے یہ سیٹ ہو جائے گا یہ لیکن اس کا جو یہ سیٹ اپ ہے یہ اتنا خاص نہیں آتا جب جو ہے نا اس کو آپ اس ٹول سے لیں گے اور یہ کریں گے سوفٹ پہ تو ہلکا آئے گا اگر ہارڈ پہ کریں گا تو تھوڑ ڈارک آئے گا اب اس کو آپ کھینچ کے وہ پورا فل ٹو فل کریں گے تو وال پیپر کا یہ دیکھیں چینج ہو جائے گی یہاں سے آپ ہلکا کر دیں گے نیچے والا بھی نظر آئے گا اسی طرح ہی جو ہے کہ کہتے ہیں آپ ایک اور وال پیپر کر لیتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ بلو یہ ہے اس کو ہم پیسٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور اس کی اوپر جو ہے آپ کو ٹیکسٹر جو ہے آپ لکھ لیں بیک گراؤنڈ بلو بیک گراؤنڈ ٹیکسٹر تو اب اس میں ٹیکسٹر کا کوئی بھی آپ لے لیں گے جیسے دیکھنے کے یہ ہے اس کو ہم یہاں لے آتے ہیں اور اس کی اوپر رکھ دیتے ہیں اب کیا کرنا ہے آپ نے یہ ٹول لینا ہے اور اس کو بھی یہاں سے آپ نے سوفٹ پہ کرنا ہے تو سوفٹ پہ کرنے کے بعد آپ اس کو زوم ان کریں دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے وہ جو کلر تھا جو ہم نے ٹیکسٹر لے کے آئے ہیں اب دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب ادھر آگیا اگر ہارٹ پہ کریں گے تو یہ تیز ہو جائے گا ڈارک جیسے ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ لائٹ میں ہو جائے گا یہ ڈارک میں ہو جائے گا اور اس کا والپپر کا ہے سیٹنگ وہ بھی بہت اچھی سی ہو جائے گی تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور کوشش کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ